السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریمیڈی لائیوں بالوں کے لیے اگر آپ کے بال کمزور ہیں سر میں گنجپن ہے مانگ کھولتے ہیں تو بہت زیادہ گنجپن نظر آتا ہے اور بہت ہی زیادہ کمزور بال ہو چکے ہیں بہت ہی پتلے بے رونک بال ہو چکے ہیں تو ان ساری چیزوں کا حل ہے صرف یہ ریمیڈی صرف آپ دو دن استعمال کر لیں اس کے استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ بال آپ کے مضبوط ہو جائیں گے بال گرنا ٹوٹ جائیں گے گنجپن آپ کا مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں کم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر گنجپن میں کمی آ جائے گی بہت تیزی سے بالوں کی گروت ہوتی ہے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ریمیڈی تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم نے لینی ہے وہ ہے ایلو ویرا صرف تین چیزوں کا استعمال کرنا ہے اس ریمیڈی میں آپ نے ایلو ویرا کا ایک پتہ لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہم نے اس کا پلپ لینا ہے ایلو ویرا بالوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا کنڈیشنر ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بے رونک بالوں کو یہ چمکدار بناتا ہے بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے ایلو ویرا کا استعمال لازمی کرنا چاہیے لیکن کس طرح سے کس طریقے سے ہم اسے پاور فل بنائیں گے آج وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی بالوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں آپ کے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس ایک ریمیڈی سے بہت اچھا بہت ہی بہترین فارمولا ہے یہ اس کے استعمال سے بالوں کی گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے آپ کے بال موٹے ہو جائیں لمبے بال آپ چاہتے ہیں بال آپ کے بہت چھوٹے ہیں شولڈر تک آتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں بالوں کی گروت بہت ہی بہترین ہو جائے گی اور بالوں میں جو گنچپن ہے سب سے زیادہ برا جو لگتا ہے وہ بالوں میں گنچپن ہے تو وہ سارا اس سے ختم ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایلو ویرا کا ایک بڑے سائز کا پتہ لیا تھا اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اس میں دوسری چیز ہم نے کیا یوز کرنی ہے آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے خود یوز کیے تو میں نے پہلے خود اسے اپنے اوپر اپلائی کیا اس کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں تو یقین مانیے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اسے یوز کرنے سے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ ریمیڈی تو اگر آپ بھی تنگ آ چکے ہیں آپ ہر طرح کے طریقے ٹوٹ کے آزما کے تھک چکے ہیں لیکن بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے گنچپن نہیں جا رہا ہے تو آپ اس ریمیڈی کو یوز کیجئے بال مضبوط ہو جائیں گے آپ کے تو یہاں پر اب ہمیں جو دوسری چیز چاہیے وہ ہے پیاز پیاز سے گنچپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ گنچپن ہے تو اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں پیاز کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پیاز کا آئل بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن آج کی اس ریمیڈی میں آئل کا ہم استعمال نہیں کریں گے آج ہم خود بنائیں گے ایک بہت ہی بہترین سا یہ فارمولا جس کو استعمال کرنے سے گنچپن کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں پیاز بھی میں نے لے لی ہے تو ایک پیاز آپ نے لینی ہے میڈیم سائز کی کوشش کیجئے گا کہ لال والی پیاز آپ لیں اب جو اس میں آخری انگریڈینٹ ہے اس کا وہ ہے ادرک ادرک کا استعمال آپ نے کرنا ہے یہاں پر میں نے دو انچ کے برابر ادرک کا ایک ٹکڑا لے لیا اسے بھی میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیتی ہوں ادرک بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہیر فال کے لیے اگر آپ کے بال گر کریں بہت زیادہ بال ٹوٹتے ہیں تو آپ لوگ اس کا استعمال ضرور کریں لیکن اسی کوانٹیٹی میں آپ نے یہ ساری چیزیں لینی ہے یہ تینوں چیزیں لینے کے بعد اب ہم ان کو اچھا سا گرینٹ کریں گے ان کا فائن سا پیسٹ بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے بھی اسی طرح سے پیسنی ہے اس کے بعد ہم انہیں چھان کر لیں گے کیونکہ ہمیں ان کا پانی چاہیے تو یہاں پر اس ٹینر کی مدد سے ہم نے ان ساری چیزوں کو چھان لینا ہے تو اس طرح سے آپ یہ ایک بار گرمیڈی بنا لیں آپ اسے آٹھ سے دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں روزانہ آپ کو نہیں بنانا پڑے گا یہ پانی آٹھ سے دس دن آپ اسے فریچ میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسے اچھی طرح سے چمت سے دیکھئے میں چھان کے لے رہی ہوں تاکہ اس کا پانی بالکل بھی ضائع نہ ہو اچھی طرح سے اس کو خوب اچھی طرح سے دبا دبا کے نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھئے ان تینوں چیزوں کا ایلو ویرا پیاز اور ادرک کا پانی نکل کر آ چکا ہے اور یہ ایک بہترین سار ٹونک بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس طرح کی کوئی بھی گھر میں خالی اسپری بوتل لے لینی ہے اس میں ہم نے یہ پانی سیف کرنا ہے اگر نہیں ہو اس طرح کی بوتل تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی روئی کارٹن آپ نے لینا ہے اس میں ڈپ کر کے اپنے بالوں کے اسکیلپس میں یعنی کے جڑوں میں آپ نے اچھی طرح سے یہ لگانا ہے روزانہ تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے میں نے اسے فل کر لیا اور اسپریے کی مدد اسپری بوتل سے ہمیں آسانی ہوتی ہے بالوں میں اسپریے کرنا آسان ہوتا ہے بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگانا ہے یہ پانی روزانہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو اسے لگانے کے بعد بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے آپ نے سپریے کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنا سر واش کر سکتے ہیں یا پھر ایک دن چھوڑ کر بھی دھو سکتے ہیں اس میں کیونکہ تھوڑی سی پیاس کی سمیل آتی ہے وقتی طور پر تو اس طرح سے آپ نے اس کا سپریے کرنا ہے جڑوں میں تو یہ بہت ہی پاورفل یہ ٹانک بن کے تیار ہوا ہے تو بزار کے مہنگے مہنگے آئل اور آپ نے کوئی بھی چیز یوز نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ میں بس آپ یہ ٹانک یوز کریں اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے کہہ رہی ہوں میری اپنی آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے یہ اس کا استعمال کریں یقین مانیے آپ کو حیرت انگیز فائدے ملیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کے استعمال کرنے سے ایک ہفتے کے اندر اندر بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گے بال مضبوط ہو جائیں گے بال شائنی بھی ہوں گے اگر آپ کے بے روکے بے رونک بال ہیں تو بالوں میں شائننگ بھی آئے گی کیونکہ اس میں ہم نے ایلو ویڈا کا استعمال کیا ہے بال مضبوط گھنے ہو جاتے ہیں چمکدار ہو جاتے ہیں گنچپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بہترین ریمیڈی ہے یہ ضرور آپ لوگ یوز کیجئے گا اسے بنانے کے بعد آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے آپ اسے ایک ہفتہ یا پھر دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا ایک ہفتے دس دن کے بعد دوبارہ بنا لیں اگر آپ کو اسے فائدہ ہو تو پھر آپ یہ استعمال کرتے رہیں جب تک آپ کو ریزلٹ اس کے چاہیے آپ یوز کرتے رہیں جب آپ کو لگے کہ اب آپ کے بال بالکل مضبوط ہو چکے ہیں تو پھر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے جتنا مرضی دل چاہے جتنے دن تک دل چاہے یوز کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریمیڈی ضرور پسند آئی ہوگی ریمیڈی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ